اسی طرح جہاں قرآن پڑھو تھا پان فرمائے اللہ تفعلو اللہ بے امی القرآن فینو لا صلاة لمن لب یکرہ بہا اللہ پان فرمائے تھا مجھے پان قرآن نہ پڑھ دا کریں مجھے پان قرآن نہ پڑھ دا کریں مگر سور فاتحہ وہاں پڑھنی آئے سور فاتحہ نہ پڑھ دو نجی نماضی کو نہیں دنیا جو سول آئے گھڑو کرے خاص حکم آمتِ بقدم ہوں دو آئے باقی قرآن کنے پڑھو اللہ جنبی ملہ کرے شدی پر سور فاتحہ جو خاص حکم آئے یوں ای آئے مثال تو دو ہوں کہ سمجھانی نیا کہ شہر میں فساد پکھڑ دی وجن توہاں کے قومانو ملہ کرے ادا فرانے شہر میں نہ بن جو جیڑو ہلے پہو فساد ہلے پہو پر فلانے علاقے میں فساد کنے امن آئے اتے ونی سب ہو تھا باقی علاقے میں ونی نہ تھا سگو آم حکم چاہو ان شہر میں نہ ہے ونی نو فساد نگام آئے پر فلانے علاقے میں ونی سگو تھا چوتھتے امن آئے یوں خاص حکم آئے خاص آمتِ گھڑو کرے مقدم ہوں دو آئے اللہ جنبی پر فرمائے امام جب پہاں قرآن کنے پڑھو پر سور فاتحہ نہ پڑھ دو نماز ای کونتی فعوذ باللہ الصمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاتہو ذاتتم ایمانوں وعلى ربهم يتوکلون الَّذین يقیمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون اولائق ہم المؤمنون حقا رب شرح لی صدری ویصلی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی مکاگ میں اسانجو دوست محترم مولانا نورمن الاشاری حفظ اللہ ذکرِ الٰہی جو موضوع تے صحاب کرے چکائیں آؤں با انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تفیق سان تماج سامو کج بزارشات پیش کرنے جی کشش کندس اسانجو عجو کوئی پرام خیر پرگمبوہ میں مجی زندگی جو پیرہو پرام آئے ولی محمد ملکانی میں الحمدللہ کترہ دفعہ پرام کرے چکائیں پر طوان جہن گوٹھ میں اسانجو باقاعدے یہ پیرہو پرام آئے اے مکہ یاد اچھے پر اسانجو محترم دوست اشفاق احمد رحمت اللہ علی جے مانو سانجا الحمدللہ دینی پرانا تعلقات ہوا کتنی ملاقات ہوتیوں اجی انہیں جی کمی بے محسوس تھی رہی آئے اللہ تعالی کا دعا گرونت اللہ تعالی سانجے انہیں بھاو جیوں غلطیوں بشری کمزو جیوں باف فرمائے اے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اے اللہ تعالی توانجے نگوٹھ کے توحید سنت مرکز بنائے اے رب العالمین اسان سبنی کے پہنجو اللہ جو گھر انہ کے آباد کنی توفیق اطاف فرمائے دوستو توانجے ساموہیر مقرآن مجید جی اٹھ نمبر سورت سورہ الانفال آئے انہوں نے جی پیریں رکو جوں کچھ آیتوں تلاوت کہوں انہوں میں اللہ تعالی انہوں نے مانوں جو ذکر فرمائے ہوا جی کہ رب خود حقیقی مومن کرا لنوا اسامہ کو مانوں پہنجو پانکے چوے کو بیکھے چوے پرہتے اللہ خود انہوں مانوں کے حقیقی مومن کرا لنوا ہے جن میں پنج نشانیوں پنج علامتوں موجود ہیں اسامہ وقت ارامانو بمومن صدرائیں دائیں جی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھٹود گالائیں دائیں توحید تے پکایں پختا نہوں دائیں نماز جی پابندی نہوں دی آئے پر پوئے وہ مومن چھو رائیں دائیں پر رب العالمین کیڑن مانوں کے حقیقی مومن کرا لنوا اور جی پیرین نشانی فرمائے انم المومنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اللہ تعالیٰ فرمائے دو مومن تصرف ہوئے مانوں ہیں جلے انہیں جے سامو اللہ جو ذکر کہو وجے انہیں جو دلیوں اللہ جے خوف کھان دائل دیویں دیوانے دل میں اللہ جو خوف پیدا تھی لگا اللہ جو خوف یاد رکھیں جو ایڑو خوف نہ ہے جو انسان کے کہ زہری لے جانور کھان تین دوائے دشمن کھان تین دوائے زہری لے جیت کھان تین دوائے انسان جنے دشمن کھان تین دوائے تپرے بھجد ہوا کہ جانور کھان تین دوائے تپرے بھجد ہوا اللہ جو خوف ایڑو خوف کھونے جی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ پہ جے کتاب مدارج السالکین جن در امام ابو حفظ رحم اللہ جو ایک لو قول نکل کے ہوا ہے وہ چوہے تو اللہ جو خوف کی آئے اللہ اکبر کے لئے امام صاحب عظیم تشبیح کیا امام صاحب چاہتے ہیں دنیا جن در توا جنیب کے کھان تین دائے ہمیشہ پرے بھجد آئے پر جلے انسان پہنجے رب کھان تین دوائے توری رب نہ ہی بجد دوائے جب ہے تو اللہ کھان تین دوائے ہی آئے اللہ کھان بجد ہو پر اللہ نہ ہی بجد ہو انہیں کہے یقین آئے مجھے رب کھان سوائے بھی کام وہاں کو نہیں کام بچڑ جی جائے کو نہیں یہ کوئی سمجھا ہے اللہ ساتھ دو بھی سال پیش کر رہا ننڈڑو بارڑو آئے نا جنہے والدہ ماں ان کے ماری دیا ہے وہ بارڑو مار کھان کھان کوئی وری اچی ماں جی ہنجے میں ویڈ دوا چھو وہ ننڈڑے بار خیب خبر آئے تو اما مارے تھی پر اما ود میں ود پیان پیان واری باہی انسان کے یقین آئے تو رب جو خوف دل میں مکہ آئے پر اللہ کھان سوائے کو بچا انواروں کو لے انہیں کھان سوائے کا بچڑ دی گھٹی بکو لے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو جب اللہ جو ذکر تین دوائے انہیں جو دل اندہل دیویں دیوائے ایک نتیج جو چھالے کرن دوائے ہوئے مانو حرام کمر غاب اچیبی دائیں اللہ جی تات کا دائیں جسو پان سو گرہ فرمائن تھا سی بخاری حدیث آئے ٹرے مانو اگن امتن مجان سفر کرے رائے وار توفان اچیبی و بھرسات اچیبی پہنجی جان بچائن جی لایکنے غار میں داخل تیا اللہ جی قدرت غار جی مہتے کرو پتھر اچی جو غار بند تھی جو انہیں زور لا تھا پتھر اٹرائے نہ سگیا انہیں کے یقین تھی وہ دہانے اچان جو موت بے تی تھی دو انہیں جنگ میں اچی کیر اچان کے چلائیں دو کیر انہیں پتھر کے اٹرائیں دو پان میں مشروع کنتا تھی ہانے چھاک جی چون تھا تھی کڑوی رستو آئے تا اساں اللہ کھاں دعا گرو دنیا میں جے کہ اساں اللہ کے راضی کرنے دی انہیں جے وسیلے ساں دعا گرو اساں متلکاً اہل حدیث وسیلے جاں انکاری کو نہیں انہیں وسیلے کے تسلیم کریوں تھا جے کو قرآن حدیث میں ثابت تھا ایو وسیلو تا اللہ کھاں دعا گرن مال مانو چویت مجانب فلانے جے محابے فلانے جے تفائل فلانے جے وسیلے مجھے دعا قبول فرما ایو طریق و قرآن حدیث سے خلاف آئے شرکت نہیں پہچانوارو طریق ہوا بدعی طریق ہوا مانے کے گر جے اللہ کھاں ڈاریک دعا گرے پر دعا گرن مال نیک ملن جو وسیلو وٹھن قرآن حدیث میں ثابت تھا کہ مانو کھاں زندگی میں دعا گرن ثابت تھا اللہ کھاں دعا گرن مال اللہ جے سنن نالن جو وسیلو وٹھن جائے تھا تہی مشروع کن تھا چھا کرن گر جے جب ان تھا اللہ کھاں دعا گروں ہر مانو پہن جے جے کو نیک عمل کہے وہ جے اللہ کے را دی کردی نیت ساں انہیں جو وسیلو وٹھن ایک روتی بیٹھو انہیں چاہے ہو تمہیں جا ماں پی پوڑا ہوا وہ دوست غور کر جے کہ والدین دینا فرمانی کن تھا والدین دینا فرمانی حدیث جے اندر شرک کھاں پہ وروں گناہ اللہ جے نبی خانے نے صحابہ پچھو یا رسول اللہ سبقا بنا گناہ کے رائعیں تب پان فرمائیں الاشراق باللہ اللہ سنکھیں کے شریک کرن بے نمبرتے وَعُقُوكُ الْوَالِدَین ماں پی جی نا فرمانی کرن گناہ کبیرہ ہن واقعی جندر انہیں مانون جلا ولی نصیحت تھا کافی اڑا بدنصیب انسان ہیں جبکہ پہ جے والدین جو حق کا دا کرن تو پرہ جی گا توہین کرنے دیرکون کرنے خرچ دلنا تیار کنے ماں وچاری پوری تھی ونے پی وچارو پورو تھی ونے پچھرن جلا تیار کنے بعض اوقات کے ظالم زال جے کرے ماں جی توہین کن دے بیستی کن دے دیرکون کرنائیں ماں ساں نا تو ٹوڑین دے دیرکون کرنائیں زال جے کریں اے یہ گناہ کبیرہ والدین نا فرمانی اے توہید کھا پوے پران میں کترن جائیں انتہ اللہ تعالی والد انسان سوڑے سلوکو جو کم لگو ہو چوے تھو اتھی بیٹھو مجھا ماں پی پوڑا ہوا مجھو طریقو عادت ہوئی رات جو جرے شام جو گھر مٹن دوہس جیستائیں انہیں کھیر نہ پیاریاں تیستائیں نہ آؤں پین دوہس نہ مجھا بار بچا پین داوا نہ کو گھر جو فرد پین دو ایک دفعے کم کارج حوالے سا پرے لکنی دوہس گھٹاں توری دیر تھی وئی آئیس ترسانت امہ بابا سمی چکا ہے بھئی ننڈوے آؤں پیالو کھیر جو کھنی انہیں جے سیران دی بیرے سا متھے گاں بیرے سا جیسے کیوں کھولی دا آؤں انہ کے کھیر پیش کرنے سا چاہیے تو مجھا ننڈا بارڈا داؤں کھن دا رہا پر مو انہیں کی کھیر کون پیالی چھو تو مجھو یہ اصول تو پیری مجھا ما پیے پیندہ تکھاں پوے بیا چوے تو سجی رات بیٹھو آیا تاں جو فجر تھی مئی اللہ اکبر جنہیں فجر جو ٹائم تھی ہو امہ بابا کیوں کھولی ہو انہیں لکھے کھیر پیارے ہو تکھاں پو پہنج اولاد کے پیارے ہیں پان پیتم گھر والی کے لئے نمک یا اللہ یہ عمل متنجی رضا مندیجی لاکہ ہو جکر قبول ہو جے ترب العالمین ان آفت کے ساتھ آٹا پانچ سو گرہ فرمائن تھا پتھر تھرو ہٹ گی پر ایتری جائے نہ جو نکری سکے بیو ہمرا ہوتی بیٹھو ان پہ جو واقعوں بیان کے ہو تا آؤں دولت مد مانو اس موٹ کچھ مانو کم کندہ ہوا مزدوری کندہ ہوا ہکڑے نیکڑو مانو مزدوری جا پیسہ وٹھنکھا سوائے روانو تھی مزدور موٹ جا پیسہ سنبھالے لکھیا تا امانت ہے ان میں جاں کچھ جانور خرید کریں اللہ جی قدرت انہیں میں ودی برکت پہجی کافی عرصوں گدری چکو ہکڑی نیکڑو مانو موٹھلی آئے موکہ چاہائیں سائی تمہاں کے معلوم آئے موہ ہکڑے نیکڑی تمہاں مزدوری کئی ہوئی اے پہجی مزدوری مو تمہاں کا کونہ برکی جمتہ آئی سنگو آؤں آئے ہانے وہ مزدوری مجھے حوالے کریو جی مونکہ تمہ جلیو ہکڑو وڑو میدان ہو جے مال ساں بھرل مجھو ہی سب بتویں جو آئے جی اللہ جا بانا بزارتو کریں شا مو تکڑے نینی مزدوری چھدی جی اللہ جا بانا انہیں پیسن مجھا مو کچھ جانوار خرید کیا برکت تھی انہیں دیکھ رے ہانے وہ سبور امان تو انجو ہوا وہ امانو ماد کائے روانو تھی جب انہوں مجھا پروردگار تو جانی پھو تو انجو خوف جے کرے تو انجو رضا جے کرے چاہے ہاں تو انکھی وہ سا گیا پیسہ بھٹا جیا ہاں پر تنجے خوف جے کرے دیو مال منہ پیسہ نمائی دیو مو سبورو مال انجو حوالے کرے شروع یا اللہ مجھو عمل قبول ہو جے یا آفتہ سانکھاں دور کرو پانچ سو گناہ فرمائیں تھا پتھر ہٹی ہوئے پر اینہ اترو کون ہٹی ہو جو نکری سگل ٹیو مال او تھی بھی ٹھوپ انجو چاہت آؤ اکری چھوکری کے پسند کندو اس کافی دفعہ نکے موں مجبور کہو برائی جے لائے پر وہ اللہ جی بانی کرے برائی لا تیار کون تھی ایک دفعہ نکار پہتی ہو جو من پر جو وقت ہو جے چھوکری موٹ حلی آئی ایم اکھے چاہیں تو مگہ ایک سو وی دینار کھپن چاہوں ماں سے دکھے لیندس پر ایک لو شرط آئے پیری پہنجی خواہش پوری کندس وہاں چھوکری بیٹھاری مجبور ہوئی انہیں برے فیل جلہ تیار تھی ہوئی آؤں برے فیل جلہ تیار تھی چکو اس اچ تو چھوکری داں گئی انہیں چھو اتاق اللہ یا عبداللہ اے اللہ جا مانا اللہ جو نبکر مو قدع زندگی میں برو کم کون کہوا قدع یو بشرائی مو کون کہیا ہی چوے تو یہ جملو انہیں چوان مجھو بدن لکنا لگو کتھی بیرس انہیں شکری کے عزت ساروانوں کہیں پیسہ انہیں جے حوالے کہیں چوان مجھا رب تو جانی تو انہیں ٹائم بتے مکہ برائی کھان رکنوارو کوب کونو صرف تو انہیں خوف جے کرے یا اللہ مو انہیں پیسہ ب نہیں شدیا بچھنائی جو ارادو بچھنے رنم اے پروردگار جے کرے مجھو نیک عمل قبول ہو جے یا آفت اساں تھا دور کر پانسو گناہ فرمائیں تھا پتھر ہٹی بے ہو لیو ٹائی جناہ جے کسی باہر بے قریب آجا صحیح بخاری صحیح مسلم یادیسا ہاں ٹنی واکر جندر جے کاش سہتوان کے معلومت ہی دی واکری آئے تو ٹنی مانون جے دلن میں اللہ جو خوف ہو اللہ جے خوف جے کرے والدین جی خدمت اللہ جے خوف جے کرے مزدور کے پوری مزدوری لیا اللہ جے خوف جے کرے بچھڑائی کھاں بازت ہی وجہ ٹنی مانون جی دلن میں اللہ جو خوف ہو رب العالمین انہوں نے ملن جے کرے ہیلی وری مسلمت کے دور کرے شکل اللہ جے دلنے ذکر تھی دعا ہے نبو مومن جے دلن میں اللہ جو خوف پیدا تھی دعا پانسو گناہ فرمائیں تھا اگئی امتن میں حکڑے مانو بے مانو کا زمین خرید گئی آسان جا وہ دوست یاد رکھل لیکن بے مسلمان بھا جو حق پھبائی نہ تھا توان کے جی زمین تے ہک باری ہک گرانٹ بنا جائے تو کب دوکے ہو رب العالمین ستن زمین جو توق کیام بطری توانی کی ٹی میں وجہ دو صحیح بخاری حدیث زمین خرید کیا آئی زمین خرید کرے ویون کے ہر لیا ہر لن آئی تے کے جگہ تے ہر پھاسی تے ہو کھٹائی کرے تو یہ بھی سون سا بھرل دھیگنے کے لیا ہے سون سا بھرل سون ہر دور جن در قیمتی سے رہی ہے سون مانو جو خوف تقوی پریزگاری پہ جے گھر کھنی کونے بھی جے مانو کا زمین خرید کئی ہو آئی انہوں نے ٹھلی آئے ہو جب اللہ جابانا مو زمین دکھاں خرید کئی ہر لنم ہر لیکن جگہ تے ہر پھاسی پہ ہو جنہے زمین کے کھوٹے ہو گئے ہو تو انہیں زمین مجاہی سون سا بھرل دیگنے کیا یا دیگے مجی کو لے تنجی یا مو تو کھاں زمین برتی انہیں جے کی کچھ انہیں دے اندر آئے مجی کو لے یا سہت تنجی یا سا مو جے کو مانو کا تنجی یا منہ سن خوف تقوی پریزگاری اوہ جب اللہ جابانا جنہیں موتوں کی زمین وکرو کرے لینی ہارے زمین جندر جے کی کچھ آئے وہ تنجی یا منہ جو کونے وہ ساں جو دوست شیخ محمد بنائیم بٹی افضلاللہ نا روح پیارو جملو چاہوں دعا ہے تا ان دور میں بے اختلاف تین داوا ان دور میں بے اختلاف تین تھا ہیر اختلاف تین تھا تا آواز بلند تین تھا تا ہی شیخ موین جی آئے تنجی کونے ان دور میں آواز بلند تین داوا ہی شیخ تنجی آئے موین جی کونے فرقے دروا اتنے کدر اللہ جو خوف جو مانو بعض اوقات شکواری شئے انہیں کے بچے دے لی داوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو مومن کی پیری لشانی اللہ جو ذکر کئے ہوئے دلی و دیل جی وجہ افسی مری مسلمان چبرائن والا اللہ رحم فرمائے ایڈاب ملدہ تواں کے اللہ جو نالوئین تو کون ڈجی دا غیر اللہ جو نالوئین تو ڈجی بھی دا غیر اللہ کھا اجیب تجربو کرے ہو گادی حدائے رہے ہوئے ڈرائوینگ کرے رہے ہوئے مسجدوں رستے تھے خبر کتری اینڈیوں آواز بند کون کر دو ٹیپ لے کارڈر جو گانن جو موسیقی جو سبھلے بھیو پر جیئے انہ روڈتے کا درگاہ ہی فوراً آواز بند مسجد تعلق اللہ تعالیٰ سائے مساجد اللہ اللہ جا کریں مسجد آئی کون فرق کون پیو درگاہ آئی دی جیو بلکہ ایترے قدر مسلمان جا کمزور عقائد چونتہ جگرے ٹیپ لرکارڈر وجائے ایتا ننگس یو بزرگ مجی گھا دی یو ایکسیڈنٹ کرائی یو مارے و جن دو اللہ جو نبکو نے رب جو گھر اچھے تو رستے دے کوئی ترام کو نے اجیب اینا بارو تواہ کی ملندہ قسم صرف اللہ جو کھنڑ روہا ہے غیر اللہ جو قسم کو نے کھڑ روہا ہے پانچ سو گرہ فرمائن تھا من کان حالفا فالیالف باللہ جو کہ قسم کھڑ روہا ہے حک اللہ جو قسم کھڑ روہا ہے اول یسمت یا خابوش رہے حکمیتی سے پانچ فرمائن تھا من اشرق باللہ من حلف بغیر اللہ فقط اشرق جو قسم کھڑ اللہ کہاں سوائے کہ بیجو اور تحقیق شرق کھڑ من حلف بغیر اللہ فقط اشرق جو اللہ کہاں سوائے بے جو قسم کھڑ روہا ہے انہیں تحقیق شرق گئے پہتے اڑا مسلمان بتوان کے نظرین تھا اللہ جو کونو قسم کھڑ دے دے رکھون گا کونو قسم اے وہ ساگیو مانو انہیں جو اقید مطابق جکرے کو بیو مانو انہ کے غیر اللہ جو قسم کھڑ جلا چاوے کون کھڑ دو کہ بزرگیا امام جنالے کہ نیک انسان جو قسم کھڑ کون کھڑ دو یہ نائے تو ان کے ناجائز سمجھے تو ان کے جائز سمجھے تو پر بزرگ جو قسم کھڑ مکہ مارے شریف اللہ جو کونو قسم کھڑ دے دیر کون کھڑ دو مومن جو دل جن در یاد رکھی چھڑ دو دوستو اللہ جو خوف ہون دو اے اللہ جو خوفتی و لیل یاد رکھی چھڑ دے و رجلہ نیکی آسانتی بھی دی گناہ مشکلتی بھی نو جو گناہ لکیو تھی بھی دو نیکی آسانتی بھی دی صرف یہ سوچے تو مجھو پروردگار القریم بہائے الرحیم بہائے الرحمن بہائے پر الجبار بہائے العزیز بہائے گناہ کندس مجی پکڑ کندو صدا کندس اللہ جو خوف جے کرے انسان برائی کا رکھی جی و جے یوں و نو درجہ تیجے کے پانسو گرہ فرمائیں تھا قیامت تیری ست بانو اللہ جی عرش جی چھاں میں ہوں دا ست بانو یاد رکھی چلیو موضوع ملیو دے انشاءاللہ انہوں ستن تے گالائے کو پوری تقریر نہیں دینے تھے انہیں میں ہکڑو او مانو دعت و عمرت ذات و منسب و جوال ہکڑو او نوجوان جکہ اکری عورت صدی ہو جکہ خوبصورت بائے خاندانواری بار و لے خاندانواری بار خوبصورت بائے فقال انی اخاف اللہ انہوں عورت جیو مصابرائی کرنے پان بچھرائی جی دعوتنے پی فقال انی اخاف اللہ جوے تو اللہ کھانڈ جاتو نتو برائی کرے کہ آپ بتے ہیں اللہ جی عرش جی چھاں میں ہوں وی سوچو اج جے کرے کہے کرو بکو ملو ملن دو گھناہ مانوں دا دے کہ اللہ جی خوف دیکھنے رکڑی مجھن گھناہ ہوں دا جنہے تو وہاں کے برائی دی دعوتنے نہیں ملنی سدھے ہو مجھن گھناہ مانوں دا دے کہ اللہ جی خوف دیکھنے رکڑی مجھن ان کا ببی لشانی اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَذَا تُلِيَتْ اَلِمْ آیَا آیَاتُهُ ذَاتَتُمْ ایمَانَ جنہے انہوں تے قرآن جو آیتوں پڑھیو ونے انتیوں قرآن مجید پڑھیو ونے تو ایمان ان جو ودھیو ونے ایمان ودھیو ونے یو دلیلات ایمان ودھیب تو گھٹے دیب تو جہاں کرتا وہاں نیکی کند ہو ایمان ودھی بھی دو گناہ کند ہو تو ایمان گھٹے دیو بھی دو بلکہ تماماں ہر ایک مانوں محسوس با کرے سکے تو کرتا وہاں نیکی جو کم کرے ہو کہ غریب بسکین بھاساں اکیل آئی میں ونیروں کو مدد کرو تو وہاں نکرندہ تو وہاں یہ دل کے جین قرار جیلے سکون تو وہاں کے ملی ون ہو جیلے محسوس تھے مجھو ایمان ودھی تو وہاں کنے رات جو تھی تا جدن باز پڑھو دنیا سموری ستن ہو جیلے تو وہاں اسے سبو جو تاں کے کتر سکون انہی ری محسوس تھے محسوس تھے لہا مجھو ایمان ودھی بلکہ بعد اوقات گناہ کا بچی ونیروں ونو گناہ تو وہاں کے دعوت لینی ونیرے اللہ جو خوف جو کرے کو مانورتان ڈھلی آئے ہو صحیح فلانو کم آئے یہ پنج لکھ روپیہ رشوت کھڑی آئے ہویا کم کرے لیو تو وہاں جی صرف اکری صحیح دیرہ ایک دست خط سامکے پنج لکھ روپیہ آہو نیر لاتے آ رہے ہیں پر وہ مانو پنج لکھن کے رد کرے اللہ جو خوف جو کرے ٹھکرائے سرے مکہ گدائے ہو جنہیں وہ ٹھکرائیں دو یقین جانو جو کا خوشیت ہی دیتے لکھے سکون میں نہ دو انہی جو تا تصور لتا کرے سکون اللہ اکبر تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں انہیں جو سامو قرآن جو آئیتو پڑھی و جنتیو ایمان ان جو ودیو ونے اینے میں ردہ انہیں مانون جو جکہ چون تھا تو ایمان نہ ودیتو نہ گھٹے تو بعد مانو آئین جکہ چون تھا ایمان نہ ودیتو نہ گھٹے تو لیکن سئی صدیق آلہ اکرن کھاں سوچو جکہ سے ودیتی سا گھٹن دیب سئی جکہ سے ودیتی گھٹن دیب سئی جون جو مہنو تھے ان دو آئے تمہاں جو ٹیمپرر پیچن دو آئے اٹھے تاری ٹگری سنٹی گریٹ دے وری سیارو ان دو آئے وہ ساگیو ٹیمپرچر بارہاں دیب نہیں پیچن دو آئے منہ جکہ سے ودیتی سا گھٹی دیوائی وری گرے ودیویں دی ایمان بیڑے طریقے سا نیکی قدو ایمان ودیویں دو گناہ جا کم قدو ایمان گھٹی دیویں دو جو ٹیمپر تے اللہ تعالی فرمائے تھو انہیں جی لشانی کے لیے مومنن جی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُو انہیں جو مکمل بھروسو اللہ جی ذات پہ یا ودی لشانی قامل توقل مجھو رب نہ چاہی دو کچھ نہ تو دی سکے رب چاہی دو کو رکھ نہ تو سکے پانسو گرہ فرمائیں تھا مجھے امت جا ستر ہزار مانو بنا حساب کتاب جی جنت میں داخل دینا ستر ہزار مانو جہنی مانو ہکرکڑی نیکیلا و جائیں دو تماکہ وردہ کون دی دی تماکہ وردہ کون دی دو تماکہ دوست کون دی دا تماکہ بھائر کون دی دا ہکو نیکی اے انہیں دی انسان ستر ہزار بنا حساب جی کتاب جی جنت میں داخل دی دا اندازو لگائے کلی ولی اللہ جی مہربانی ہون دی پانسو گرہ لالک کرے گھر میں آجا صحابہ کرام جی کے موجود ہوا وہ پانمے تفسروں کرن لگا تا یہ کرا مانو ہوتا ستر ہزار کرا مانو ہوتا کہے چاہو تی اوے مانو ہوتا جکہ نوجوانی انہیں اسلام میں گداری نیکی جا کم کدار رہا مختلف تفسرہ کدار رہا تیستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانم موٹی آیا جنہیں موٹی آیا صحابہ کرام کے پانم فرمائن تھا ہی اوے مانو اہن انہیں جو نشانیوں کے لیوں اوے سون کون کندہ بد شگونی کون کندہ اج کترا مسلمان جے کے سون کندہ کافی اڑا تماکیں ملندہ سبو جو کہیں جے چہرے تے نظر پیدی وئی چمدہ جو مجھو کم کون تھی دو پویاں کے سدے ہو چمدہ مجھو کم کون تھی دو رستو بچی ونے پیو کارے رنگ دی بلی لنگے وئی چمدہ مجھو کم کون تھی دو بلکہ اڑا باؤں مانو سنجاناتو اڑا فرقہ بین جے کے خاص دیئے تے اتر سفر کون کا دائیں خاص دیئے تے اتر سفر کون کا دائیں خاص رنگ جو کپڑوں کون پائی دائیں جسو کتنے قدر ایمان دی کمزوری ہے اے ہدا مومن انہیں جو قامل بھروسو اللہ جی ذات پہ ہون دو آئے تو نفو مجھے رب جت میں نقصان مجھے رب جت میں کہ انسان جت میں کونے پانچ سو گرہ فرمائن تھا پیری گار سون کون کا دا بی گار پان فرمائن تھا اوے بیماری جی حالت میں ڈبھ کونے دیاری دا انہیں زمانے میں علاج جو طریقوں ہو مانو ڈبھ نہیں دا ہوا بائیسا عجب طریق ہوا تھوڑو انہیں جو صورت منا چینج دیا عجب جی کہ اللہ رحم فرمائے کہ مانو کے کینسر تھیے تو تا انہیں کے ریڈیو تھیراپی کند آئے جی کہ پان آم تر جنبہ شاکڑن تھا یہ بجلی آ یہ بگرے کس نے ڈبھ آئے وہ کہ یاد اچھے تو سعودی عرب جو جید عالم دین شیخ محمد بن سال العصامین رحمت اللہ علیہ انہیں کے کینسر جو مرض تھی بھی ہو کینسر جو مرض تھی بھی ہو کنے پہنے ملک سعودی عرب کا باہر کون بھی ہو پر مانو چاہے ہو سائیں امریکہ حلو تمہا جو علاج تھی اندھو پر تمہا جی ریڈیو تھیراپی تھی اندھو تمہا کے شاکڑا ویدہ شیخ چاہے ہونا اللہ جی نبی فرمایے ہو جی کہ مانو بنا صاحب کتاب جی جنت میں بھی دا انہوں نے ہکری نشانی یاب آئے تو وہ دمب کونے دیاری دا مکھے یو طریقہ علاج پسند کونے آؤ چاہے تو رب مکھے انہوں نے مانو میں شامل کرے کونے ناج کرائی ہو اللہ جی نبی فرمایے ہو مین شانی دمب کونے دیاری دا تین شانی پان فرمایے تھا اوے پینہ کونے رکھ رائی دا حالانکہ دم کرائیں پھینوں رکھ رائیں جائے دا پینوں رکھ رائیں دم کرائیں جائے دا جکرے قرآن میں جا کرائی ہوئے حدیث میں جو دعا ہوئے ہیں انہوں نے مانکہ ہوئے ہیں یا کرائے ہوئے ہیں جائے دا کون ہو کونے ہا شرکی آدم کا اسلام رکھ 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 پر ہنے نبانوں جو اللہ تے انہوں توقل ہوں تو جائے دکم بچھ رہی دا جائے دکم چوتھی نشانی پان فرمایے تھا اوے اللہ تے توقل کرن بارا ہوتا چار نشانی اللہ دے ربی مدائی ہو تے اس نے اقاشا بن محسن رضی اللہ صاحبی اتھی بھی تھو اللہ جا رسول اللہ دعا کرو اللہ مکنن میں شامل کرے پان سو گرہ فرمایے تھا تو انہوں میں آئی تے اس نے بیو اتھی بھی تھو یا رسول اللہ دعا کرے ہو آؤں بوجا پان سو گرہ فرمایے تھا اقاشا دکھان نمبر کھنی دو گوئے کھنی دو تا اللہ جا نبی تے جکے نشانیوں کو دائیوں جکے مانو جنت میں بھی دا پنائے صاحب کتاب جے انہوں میں حکری نشانی ہے اللہ تے توقل کرن اللہ جے نبی جو توقل لسو انبیاء کرام جو توقل لسو اسان جلال نبو انبیاء کرام ہے موسیٰ علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل کے وٹی نکتو مصر کھاں تو وہاں قرآن پڑھو فیرون کویاں لگو ونے تعداد میں پہ جنشکر وٹی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وٹی ونے پہو اے ڈی جگہتے پیتو اگیاں دریا جیو اگیاں دریا جیو ہاں نے دریا میں کی وجن ملندہ اے کوئی ہاں لسن در فیرون جنشکر پہ وجہ قال اصحاب موسیٰ اننا نمدرکون اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے موسیٰ پکڑ دی پیاسو پکڑ دی پیاسو اگیاں دریا کوئی ہاں فیرون جنشکر اگیاں تے ودودہ بلی مردہ سو انتظار کریوں تھا فیرون تھی پہچے دو موسیٰ علیہ السلام اللہ تے توقع تھی قل اللہ انمائی ربی سیحہ دی ہرگز یہ کونتی دو مجھو رب موسیٰ گد آئے جلدی مخیرستو دکھا دی پر برستو دکھا رہو نا اللہ تعالیٰ فرمی موسیٰ لٹھ جکا تنجھا تمیان پانی تے ہیں نا دریا تے ہیں نا پانی بن سن میں ورائدی میں موسیٰ علیہ السلام پہ جے ساتھ لگوٹی پار دی ہو جو جلدی فیرون جو لشکر وچ دریا جہتے ہیں پہتو اللہ حکم کیو پانی پانی میں ملی ہو جو فیرون لشکر سے جو غرک تھی ملی مری گا پر اللہ تے توقع لیسو اللہ جو آخری ہے پیارو پیغمبر محمد رسول اللہ صاحب پان مکہ مالک رنتا حجرت جلائے توا کے معلوم دو تیرہ سالا نقا پوئے پان حجرت گنتا کافرن اعلان کرو جوب مانو محمد رسول اللہ صاحب زندہ حالت میں آنی دو یا مردہ حالت میں آنی دو سو اٹھ انام ملے ناوی دا ٹولیو نکری پیو تلاش میں انام ملی ولے سو اٹھ کا معمولی گا تو کون ہوئی تلاش میں نکری پیو پان سگورہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ سی بخاری جی روایت آئے اللہ اکبر ابو بکر صدیق عظمت لسو عظمت لسو قرآن کریم میں یاد رکھی شروع صرف حکڑے صاحبی جو نالو آئے وہ کہہ رہا زید زید من حارسہ رضی اللہ نو واحد صاحبی آئے جو قرآن میں نالو آئے اے بیو کڑو صاحبی آئے جو نالو تو کون آئے پر ان جو لقب ذکر تھے اے انہوں نے اشاروں کہو وہ ابو بکر صدیق سانیہ سنین از ہما فی الغار سورہ توبہ جنہیں بے سانگن بیو بئی غار میں ہوا سانیہ سنین اے تے ابو بکر صدیق جو میں ہوا دنیا جو قوب مانو جو کو دشمنان صاحبہ میں شامل آئے انہیں حقیقت ان کا نہ تو کرے سکے اللہ جن نبی سان ہجرت کرنے میں گدھ کے را ابو بکر صدیق تے جی کرے کیترن محدثین اے علماء نگال جی تصریح کیا جکو ابو بکر صدیق جی صاحبیت تو انکاریہ سو کافر چھو ابو بکر صدیق جی صاحبیت قرآن میں ثابت سورہ توبہ بخاری جی روایت آ ابو بکر صدیق اللہ جن نبی گدھ و جل پیا ابو بکر صدیق وہا پاری مانو دشمن اعلان کہوں جی کو محمد رسول اللہ صاحب کے آنی دو زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں سوٹھ نامن نامیدہ اجتوں کو مانو گردی و جل ابو بکر ہی تو سانگر کے رہا منحالا ماک ہی تو سانگر کے رہا ابو بکر صدیق جی لو مانو جی کہ اللہ جن نبی پان پہ جی زبان مبارک سانچے ہو صدیق وہ کور کیا گالائے اے ستی تو گالائے دشمن اے خبر دی پوے دشمن تار میں آئے پکڑیوں گرفتار کریوں ہاں نے ابو بکر صدیق جی جواب رہنو اللہ اکبر حادن یہدین ہی رہن ماہ آہے جی کو مکہ رستو لکھا رہے پیو پچھنوارے سمجھو دنیا جو رستو ابو بکر صدیق جو مقصدو مکہ جنت جو رستو لکھا رہے پیو دین جو رستو لکھا رہے پیو حق جو رستو لکھا رہے پیو اللہ ایڈو فاہمننو غار سور میں پناہ وٹھن تھا ہکڑی ٹولی تلاش کندے کندے اچھی غار جے متھاں بیٹھی غار جے متھاں بیٹھی موتے ابو بکر صدیق نظر پیجی وئی پہنجو خوف کو نہ جو گھنٹی تھی اللہ جے نبی جے بارے اللہ جے نبی کے جسی نے وٹھن دشمن تہنجے کرے بعد مانو جے کہ صحابات اعتراض کا نائن تینے جو ابو بکر ڈیجی ہو خوف زدادی ہو قربان وجہ مانو اللہ جے کلام تاں اللہ جے کلام ایڈن مانو جو ربط کرے سے اللہ جے نبی چھاں جے لا تہذن ان اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر اللہ سانسا گلائے یہ کون تھا جو انتی ہے لا تخف ڈپ نہ کر خوف نہ کر نا لا تہذن غم نہ کر اللہ سانسا گلائے اللہ جے نبی ابو بکر صدیق بھئی غار میں بٹھائیں ابو بکر صدیق جو اللہ جے رسولی بتھیں بٹھائیں لَو نَزَرْتَهَتَ قَدْمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا اِنن مجھاں قیب ہیٹھن نیاریو پیجے پیرن نا اسانگی نسی وٹھن نا تو وہ ہیٹھن نیارینا پانک نسی وٹھن نا اللہ جے نبی جو توقع لسو بھرسو اللہ جی ذات دے پانک فرمائے لے یا ابا بکر ما زندک بسنینے اللہ صالح سو ہوا اے ابو بکر ان من مانوں جے بارے میں تنجھو چھا خیال آئے جنساں چون خود اللہ دڑائے اللہ پانک فرمائے لے کنے نسی کون سگنا کنے نقصان پیچائے کون سگنا بلکہ تفسیر مظہری جے در مواقعوں پڑے ہو تا مطانچی بیٹھا اللہ تعالی حکم نے نکڑے کوریڑے کے ان یارو اٹھائے شریف کوریڑو یہ جو کہوں دعا ہے یارو انٹھائے شریف ہکڑے چاہو کافر لگے تو تو محمد رسول اللہ صاحب ان غار جے اندر میں ہوں تو بے چاہو تو جاہل ان غار میں بنی ہا تہی یارو کوریڑے جو کی ہو جے ہا جے کو معمولی ہوا تھے تو ٹی وی دعا تیستا ہکڑے تفسروں کے ہو ہی جارو تہیرے ہو پرانہ ہوا ہے جو شاید محمد رسول اللہ صاحب پیدا کرتے ہو پانک میں بیس سے وہ باعث آقل دیا بھی روانہ دیا ہے بتوکل سو اللہ جے نبی جو اللہ تعالیٰ تھے کنو بھروس ہوا تب مومن جو بھروس ہو اللہ جی ذات تھے مشرق جو بھروس ہو وسیلن نے تو ہا رسول نو علیہ السلام جی قوم دے عذاب آئے ہو زال کافر آئے پٹر کافر آئے جنہیں نو علیہ السلام پہ جی پٹر کھے تھے پٹر جی میڑی بھی مساکر سوار تھی چھا جائیں ساوی ایلا جبل ییسو بری من الماہ بابا یہ جبل دے جڑیوی دست یہ جبل مکہ برساتے طوفان کہا بچائے وٹھن دو نو علیہ السلام چھا جو نو آسمل یو من عمر اللہ پٹر اجا اللہ جی حکم کہا کو بچائے نواروں کو نہیں اللہ جی عذاب کہا کو بچائے نواروں کو نہیں مشرق جو بھروس ہو وسیلن تھے مومن جو بھروس ہو اللہ جی ذات تھے پر توقل یاد رکھو توقل یو مقصد کو نہیں تا اسباب اختیار نہ کر جائے اسباب اختیار کرنا نہ آئے دیکھا کوئی توقل کرنے ہوا اللہ جی نبی کا مطل کو متوقل آئے لیکن توا رسو پان تیاری کا نوار جنگ دینا ہتھار کرنے کا نوار پان کے کے مدھائی نہ کونوا خاموشی سے نکری بھی نوار سوائے جنگ تبو کردے اللہ جی نبی کا ناہ اگوے اعلان کون کہو خاموشی سے نکری بھی نا تو شمر کے خبر نہ پوئے پان سو گنا تیاری کرنا ہوا ہتھیار کرنا ہوا اسلام چوئے تو توقل جی مانا آئے تا اسباب کے اختیار کرے دیکھا کوئی اللہ تے توقل کر جائے پان سو گنا بیٹھانے کوئی مانو حلی آئے یا رسول اللہ او آئیو ہے توسا ملن دلائے اللہ تے توقل کردے پہ جے اٹھ کے باہر یہ چھلے آئے ہوئے کھلے اللہ بار سو گناتے ہیں پیری اٹھ کے رسے ساں بدھ انہیں کھا کوئی اللہ تے توقل کردے پیری بدھی ہے چیز کوئی اللہ تے توقل کردے تو توقل نہیں مانا آئے تو پیری انسان اسباب اختیار کرے انہیں کھا کوئی مکمل بھروس ہو اللہ تے ہو جائے نتیجو اللہ جتھ لیا جو تھے نمبر تے اللہ تعالیٰ فرمائے ہو وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةِ نماز کے قائمکن تھا اللہ اکبر مومن جی ونی نشانی قرآن پردون جہے بجائے تے مومن جو نشانی و بیانت تھے لہن شاید تواکیڑی کا جائے ملے جتے نماز جو ذکر نہ ہو مومن جی ونی نشانی ہے تو رسو اللہ تعالیٰ فرمائے ہو قیامت تے لی جنتی جنت میں مینہ جہنمی جہنم میں مینہ ایڑو اللہ جے پران احتمام تھی دو حالانکہ جہنم پریا جنت بپریا پر رب العالمین طرف آنکھ احتمام تھی دو حکمہ سانگالہ ہی دا حکمہ کہ جسے دا سوال کدا جنتی مَا صَلَقُكُمْ فِي سَكَرْ اے جہنمیوں تواکی جہنم جندر کیڑی شے پیچائے کیڑی گال جے کرتا جہنم میں پیچائے اللہ تعالیٰ فرمائے چار سبب ادائی دا یہ قرآن آئے آخانی کو نے کہ پیر دی مرفوضات کو نے کہ دند کتھا کو نے بتا قیامت تری جو سائے خبر نہ ہوئی جہنمی چار سبب ادائی دا پیرو سبب کیڑو قَالُو لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّئِينَ اسی بے نمادی واسو بے نمادی واسو نے جہنم میں پیتا آئی وہی وہ مسلمان بھائر غور کن جہ کہ نماز انجا تارکن ایوے بغور کن جہ کہ نماز انجا میں سستی کن تھا سستی کن کے لیے نشانیہ قرآن کھولے منافق کی نشانیہ اِزَا قَابُوا الْسَلَاةِ قَابُوا قُسَالَا اللہ تعالیٰ فرمائے جہنم نماز انجا اتھنتا سستی کن تھا سستی کن نماز انجا اتھنتا منافق کتنا سانجا مسلمان بھائران ازان اچھے تھی زہر جو نماز جو ٹائم آئے ازان آئی دکان تے ویٹھو آئے آفیس میں ویٹھو آئے بنی بارے تے آئے ازان مدھے پہ ہو مسجد قریب آئے وہ مسجد میں نماز لانت ہو چھے مطا گراک نہ لیو ونے تجھے اللہ تے توقع تھے ہو اللہ تے توقع رکھیا تو مجھے رب الرزاق آئے دکان تا لئی ونی آ آف پاکستان دی گال کو انت ہو کریا ہیدر آباد دی گال کو انت ہو کریا ہیدر آباد شہر سانجو سعودی عربی جو دکان آئے انہیں جو طریقوں چھائے جنی مال ازان این بھی آئے دکان بند کرشید ہے ازان آئی چندہ گراک نے بابا باہر نکرو نواز پڑی تک ہاں کوئی دکان کو نہیں دا سا زہر تے اصر تے مغرب تے اکر اکر اشار تے چار نواز ازان آئی گراکن کے چندہ باہر ونیو جے کے وٹھلو دا پیسانوں کا وٹھی جے خریداری کرے جو کائن باہر کھڑی شنیدہ دکان بند کرشیدہ یقین جانو آن پان گوا آیا ان نواز جے کرے دکان بند کرن جے کرے گراکن جو ایرو اعتماد ودھ ہو آئے تو یار ہی مال ایرو ایمان دار آئے جو گراکن کے باہر کھڑی شنید تھا مالو باہر کتا رو کرے بیٹھا ہوں گا کتا رو کرے باہر بیٹھا ہوں گا جیئے دکان کھلے دکان وری فن دی اللہ تی توکل کرے تو جو سونے رب نے سوکتی ہے دو روزی نے اتروں کارو بار تھا جو شاید کے دکان جو ہیدر آباد میں کارو بار ہو جئے کپری جہوانے ساتھ مومن جی کرے آئے ازان تھی آنکھوں میں سال نہیں دو آیا تمہاک بھئی غور کرے تمہاک اتاکتیں بٹھائے بادار میں بٹھائے خدا رہا وہ کے جواب نے جو غیر جانب دار تھی ازان آئی مسلمان میں بٹھائیں ہندو میں بٹھائیں ٹھیک ہے بنا ہندو تے کو ازان جو اثر تھی دو کو ہندو وانیو میگوار کو لی ازان بڑھن کھاپ کوئے چاپس تیزناوین دو کو بٹھائے کون تھی دو اتہی بٹھو رہے ہوں پر جکنے مسلمان تے بسر نہ تھی تا ناراض نہ تھی جو ان مسلمان اے ہندو جی اندر غیر مسلم جدر فرق کڑھو تھے وہ کے مدائے ہو کڑھو فرق جو جے کڑھے وہ بتے بٹھا لو جے نماز لا نو جے اللہ اصلاف ترسو صاحبہ کرام ترسو کترے قدر ان کے محبت ہوئی نماز کترے قدر محبت ہوا اکڑھو صاحبیاں نالوہ عدی بن حاتم رضی اللہ آخری دور میں مسلمان تھے ہو غالباً نو حجری جندر اللہ جنبی مفاد گئی آرہ حجری جندر پان چوے تو مسلمان تھے رکھاں پہ تقریباً دنیا میں پنجے تالی پنجاہ سال زندہ رہے ہو چوے تو مکہ یاد نہ آئے کڑھے اقامت چئی وئی ہو جے تکبیر لگن دیا نماز جی تکبیر لگی ونے اقامت چئی ونے آیا وضو کرے مسجد میں موجود نہ ہو جاؤ چالی پنجے تالی سال صاحب آج اللہ طرف داری کون کہیا اے لہ عظیم انسان وا چالی پنجے تالی سال جماعت چھاہ انہوں نے کہا تکبیر وہ کون وئی اے لی نماز دی پابندی اے وئی سوچو اے لہ دیست ورائن واروئی جو کرے فجر تے اچھے زہر تے نہ ہو جے اثر تے نہ ہو جے صرف اثر نماز جے کرنے کے جی زائیاتی کبر تو نقصان چاہے پار سو گناہ فرمائن تھا من ترک صلاة الاسر فقد حب تابنوہ جے اثر نماز وچی نماز چھنے لی انہوں نے جا عمل تبائے برباد تھی صحیح بخاری حدیث ہے صرف وچی نماز چھنے لی نائے مسلم یدیسہ اللذی تفوتو صلاة الاسر فکا انما وطر اہلو مالو جکہ وچی نماز زائیاتی وئی جنہوں جو اہلو ایال مال تبائے برباد تھی وچی نماز جکرے وئی علی فوت تھی وئی اسا پجی زندگی میں کدر نمازو بھی نائیوان پار سو گناہ فرمائن تھا ان اولا ما یحاسبو بحل عبدو یعبل قیامت صلاة فَانْ صَلَتْ صَلَا صَائِرُ عَمْلَهِ وَانْ فَسَدَتْ فَسَدْ صَائِرُ عَمْلَهِ قیامت نے دی اللہ جنہیں حساب کتاب پتھن دو نماز جو حساب سب کھاں پی رہی تھی سب کھاں پی رہی نماز سی لکتی حَلَمَ الْسَيُودَا نماز خراب لکتی سب جا سب عمل خراب ایڈو اہم فریدو کم عملی شایب وی سوچو آئے نمازی پابندی آئے نمازی پابندی میں کوئی نکتوں بدھائی دو ہلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو تَ مُومِن جِقِئِن کوئے پنجی نماز اندی خیال رکھنے آئے غَفِلَ نَهُ دَائِن نماز کا غفلت کون کا نائن آئے غفلت میں ایک لی شایاب آئے تَ انسان پہ جی مرضی ثانباد پڑی اجی کتنا مسلمان تمہیں اٹھاؤں دا جب دا انسائی یو بیس مبیس ہو نک کریو چھو تھا چھو تھا فلانے طریقے ثانباد پڑ جیئے بڑھے ستیئے پڑھے پڑھن دے لیو پڑھن دے لیو یو باطل جملوہ غلط جملوہ یاد رکھی چنیز نماز نا قاب عبادت جیسے پیارے پیغمبر جو طریقوں نای اللہ قبول کون کر جیسے پیارے پیغمبر طریقوں جسو ہانے اسلام مغرب نماز پڑھی سونا مغرب نماز میں آؤں تواقع پچھن چاہیا تو گھنی رکھا تو دیو ہے ٹی رکھا تو ٹی رکھا تو ہے پر جیکنے کو مانو جانی وانی کرے چار رکھا تو پڑھے اللہ نماز قبول کون کر دے حانا کی قرآن زیادہ پڑھ دو سجدہ زیادہ کن دو رکو زیادہ کن دو پر جیکنے پیغمبر کھا دے و دیتھو عبادت قبول کون تھی دی عبادت آئیل طریقے سان جے طریقے سان اللہ جے نبی کہیا عجل سان پیدہ تون چھو پیدا تھی ہوئے یہ مسلمان چورا ہے نوارا یہ رجب جو مہنو علی پیو اللہ جو پیارو پیغمبر پان مہراج دے ویائے یقیناً یہ سندن موجود ہوا مہراج دے ویائے یہ سندن عظمت پر قیب صحیح حدیث میں یہ دلیل نائت سال کڑو ہو مہنو کڑو ہو تاریخ کڑی یہ تین نقطہ مجھا یاد رکھو قیب صحیح حدیث میں نہ سال جو ذکر آئے نہ مہنے جو ذکر آئے نہ تاریخ جو ذکر آئے وہ اسلام تھی ستاوی رجب کی تھا آئی ستاوی رجب کی تھا آئی کیڑی حدیث رندہ رہا جسو ایک لوگ نقطہ تو ساتھ دو بدھائیا تو عجل تائیں عید الازحادی تاریخ عید الفطر جی تاریخ میں کوئی اختلاف آئے بھئی عید الازحاد تین دیا نئی تاریخ دلہ جا دی عید الفطر تین دیا شوال لی پیری تاریخ چھو اختلاف کونے انہیں جکرے جو اللہ جی نبی صحابہ یہ بھئی عیدو ملائی ہے پر جکرے رجب لی عید ملائینا صحابہ تاریخ میں کوئی اختلاف ہو جائی کون ہوا دلیل ہو جانا ثبوت ہو جانا لیکن کوئی ثبوت کونے کوئی دلیل نہ آئے یہ شیئی آئیوں کی تھا صحابہ جنہیں قوم بے عملت ہی دیا ہے پچھاتی دعا ہے اللہ جی نبی جی اطاعت کون کر دی ایڑا کم قدی جے کر سنت با ثابت نہ ہو جانا اطاعت کون کر دی حدیث ورد کریں سنین دی حدیث ورد کن تھا ہے کن تھا رہا کتنا حوالہ تبا کے جانا زیادہ حدیث کون ملکہ دا پانچ سو گورن جو حکم بائے من حب ایوتر فلیوتر بے خمسن من حب ایوتر فلیوتر بے خمسن سلاسن من حب ایوتر فلیوتر بے واحدت ابن حبان مسلط احمد سی سلسہ حدیث آئے عوامہ جو پسند ہو جے وطر نماز پنجر کاتو پڑی سکے تھا عوامہ جو پسند ہو جے ٹیر کات وطر پڑی عوامہ جو پسند ہو جے وہ حکر کات وطر پڑی عجت تائیں ہکر کات وطر کرنے پڑییا کہنے گوھر پڑی وعدہ حدیث صحابہ پڑھنا رہا سیدنا امیر موویہ سعاد بن نبی وقاس سیدنا عثمان بن افان بلکہ مشہور دیوبندی عالم خلیلہ منصار انپوری لکھے تھو براہی نے کاتیاج اندر رکھنا گئے تھے تو ایک عرقت وطر بہت سے صحابہ سے ثابت ہے اللہ جو نبی پڑییا لیکن کدھیں عمل کون تھی کدھیں عمل کون تھی تو وہ چو تقلید دکھ رہی واضح حدیث اوٹھو کرائشنی دائیں اے ہو نا انہیں سہینت عمل کے ہوئی تو انہیں کو قرآن حدیث میں ثابت دیں تو نماز یوں یاد رکھیجئے دوستو سنت مطابق ادا کرن ضروریہ پہلی مرضی سا نہ جیکن ایک نمار وقت ہتھ کھولے نماز پڑے تو ہاں انہیں کہا پچھا تو چا اللہ جو نبی کرے سموری زندگی میں ہتھ کھولے ایک نماز پڑی آ چلنجا مجھو ایک حدیث نے کھا رہے اللہ جو نبیت کھولے نماز پڑی ہو حسنان حکم بھائے عمل بھائے ہتھ مدین ماز پڑنا ہوا نسائی حدیث آئے پانچنے بیان دا ہوا پہلے سجیت زا کبیت کے جرید آوا کبیت کے سجیت سنجلی ناوا نسائی سیسنہ سا روایتا ابن خزمان جا اندر بھائے سینے دہتا بدناوا مسرد احمد جا اندر آئے سینے دہتا بدناوا حد تک کھولے نماز پڑے جو کوئی ثبوت آئے ایڈے طریقے ساتھ آئے اسلام نسائی مسلمان بھائے نماز شروع کا دائن زبان سا نیت کا دائن اللہ جو نبی کرنے نیت زبان سا کون کہیا نیت کنے زبان سا کون کہیا نماز شروع کا نماز نہیں آنگو ٹھا کنے دی پاپڑن کے لگائیں کیس سیدی سوا ثابت کونے کیس سیدی سمجھا انخواں پوئے مدائی دوالا سور فاتحہ کا سواہ کا نماز تھی ای کون تھی اساوٹ سور فاتحہ پڑی کون تھی اللہ جو نبی ہر دھرتی تے ہک نماز بنا رفل ید ہر دے کونے پڑی آؤ چاہو دو ہے موکہ انہوں یقینہ ہے موکہ جو کہے کوئی چوے ڈاکٹر عبدالعفیز قسم کھڑ دے تو اللہ جو قسم کھڑا جلاتا ہی آ رہا تا محمد رسول اللہ صاحب ان دھرتی تے ہک نماز بنا رفل ید جن نائے پڑی ہک نماز اسانے علماء ماشاءاللہ اترون کی یقینہ مولانا سبت انشاء نکوی حفظ اللہ مولانا یوسف پسروری قرآن تھمیں کھڑی تا تا محمد رسول اللہ صاحب ہک نماز بنا رفل ید جن نائے پڑی یہ حق کے دی نشاء لیا مخالف بولوی کہنے جرتا کھڑو حتہ میں کھڑی قرآن تھمیں کھڑی چون دو اللہ جو نبی رفل ید چھنے لینی جن دو تدرمو کریو کھڑے پڑی جو سوال ہی پیدا لتو ہوتی سوال ہی پیدا لتو ہوتی ہے کہنے قرآن تھمیں کھڑی چویت نبی رفل ید چھنے لینی کون چاہی سکے دو بدن نکڑ شروع ہی چھو اندرہ دلم آوادی دو کور ہوئی مرنے متا قسم کھئے دی مرنے اہل حدیث قسم کھنے دو چھو ذرے برابر شکل آئے ذرے برابر اللہ جو قسم تا محمد رسول اللہ صاحب حق نماز بنا رفل ید نائے پڑی اللہ حکم مقیادہ اہل حدیث تو دیوبندی عالم مولانا صاحب میں جو نالوں مقاو سرے پیو اللہ حکر کش میری صاحب اتنی قرآن کش میری صاحب دیوبندی عالم ہو اہل حدیث تو واقعہ مددانو عجب فون کرے شیخ خان پچھی سکو تھا تیوے تو کراچی جندر جامعہ فاروق کیا میں پڑھ دوس مدرسو مشہور اکڑے دی پہ جو استاد وٹ ونیا فجر جو ٹائم ہو جے جساند پہ جی کمرے میں نباد پڑھے پیو سنتو پہ رفر یدین پیو کہیں رفر یدین سان سنتو پڑھے پیو فجر جو برکاتو وری جی مال فرض جماعت کھڑی تھی مجھے استاد نماز پڑھائی امامت کہیں آئیں تا رفر یدین کون کہیں مکہ لاری حیرت لگی نماز ختم تھی مانو جنہیں ٹڑ پکڑھتی ہوا آن پہ جی استاد حلیق ہے مجھے صحیح مکہ مدہ آئیو اکیل آئی میں سنتو پڑھے فجر جو توا رفر یدین کئی پہ جنہیں توا جماعت کرے نماز پڑھائی توا رفر یدین کون کئی چھو یہ مجھے استاد جواب رہی اللہ اکبر جیتیق بادو کا ڈر لگتا ہے کنے کنے خوف تھی ہے تو اگر رفر یدین میں نے نہیں کی اور میری نمازیں رد ہو گئی قیامت کے دن فرد نمازیں کبور نہ ہوئی تو کیا میرا حال ہوگا اس لئے سنتوں میں رفلی دن کرتا ہوں تاکہ یہ تو قبول ہو جائے اللہ حکر تو کینی ونیگا اللہ جب یہ تو سنتوں میں رفلی دن اللہ کرے ہیں تو منیت قبول پہ جی ونن جکرہ حورت دی ونن آہو وری طبعہ کا سوال کرے ہیں تو مکہ حکڑو اہل حدیث عالم لکھا رہے ہو عالم چھا انپڑل اہل حدیث لکھا رہے ہو جو کو گھر میں رفلی دن چھنے دے نہ کرے ہکڑو آئے لو ہکڑو اہلو مانو آئے اہل حدیث ہو جے گھر میں نماز پڑے سنتوں یا نفل رفلی دن چھنے دے یار تھی سگے تو اللہ جنبی نبک کہی ہو جے تیرے کرے چھنے آتو من ہی قبول پہ جی ونے گندو گندہ بنے یا حق کری بھی ساتھ حق میں شک کو گلوں دو آئے جب میں شک ہو جے حق نہ آئے مجھے جب لو یاد رکھ جو حق میں شک نہ ہو دو آئے جب میں شک آئے وہ حق نہ آئے کنہِ اہلِ حدیث کے ذرے برابر شک کنے اوہاں کے کو جد بھی گالا ہے اصلاح کے الحمدللہ تحقیق کہی آئے ذرے برابر شک نہ آئے تا محمد رسول اللہ ہک نماز بنا رفلے دے دے نائے پڑی مکہ یاد آئے ایک لو دیوبندی آلے مدو بدین میں موسیٰ نے جو کہے زمانے میں دوستانہ تعلق کو آئے ہوتا ہے میڈیکل میں پڑھ دوست پڑھ دو پڑھ دو پڑھ دی گالا یاک اتمریکل کالج جندر انہوں سے کچھ رہی تھی تھی رہن دی بھی ہکنی چھئیو ماس مجھو یار رفلے دن چھونا تو کری حالانکہ انہوں زمانے میں انہوں جوان انہوں نے تحقیق میں کون ہوئی پر مکہ یاد آ چھئیو ماس رفلے دن چھونا تو کری تنہیں مکہ چھئیو حفیظ جنہیں گھر میں نفر نماز پڑھ دویا سنتو تنہیں رفلے دن کند ہو آیا اللہ اکبر کلی وری گال انہوں نے کہی تو سوچو تو صحیح آئے ہو کنے چھوٹو چھوے یو جملو تاکیل آئی میں رفلے دن کرے آتو چھوٹو نہیں دل بچھوے تھی رفلے دن پیارے پیغمبر جی سنت آئے باہر انہیں جے کرے کون تو کرے بدر سو خسجیویں دو امامت خسجیویں دی انہیں جے کرے پر کرے اہل حدیث عالم گھر میں انہیں رفلے دن شنید ہو گرہ کون شنید ہو چھوٹو حق آئے نا حق آئے تا نماز رب کافی کونے پیارے پیغمبر جو طریقوں ہو جے سورہ فاتحہ کا سوائے کانماز کونے اللہ جنبی جو فرمان کانماز کونے صحیح قرآن میں کونے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں قرآن پڑھے ہو انہیں تا خاموش رہو ایک کن لائب دو جنہیں قرآن پڑھے ہو انہیں تا کن لائب دو اے خاموش رہو آدھا بالکل آئے اسان جو ممل آئے قرآن میں حکمات اسی مخالف تو کوئن ہے یوں صحیح کی ہے آدھا آئے جنہیں اسان جو امام قرآن پڑھن دو آئے اسی سب پڑھن دا آئیوں ترہد پڑھن دا آئیوں پڑھن دا آئے کے لئے پڑھن دو سوچو مگرم نواز دی امام سورہ فاتحہ پڑھی تمہیں بدھییا کوئن بدھی بدھیل تینجہ کرے تھے امام مجھے کوئن پڑھو تھا اسیب دھوم تھا اے پڑھو بتا پڑھو کیے پڑھن جلاز لازمی کونے تا ودہ آوازہ پڑھے آئیست پڑھن بپڑھن یاب خاموشیہ قرآن میں اللہ فرح خاموش رہو خاموش رہو جی مانا چاہے خاموش رہو جی مانا ترک الجہر عربی جندہ ودو آواز نکڑھن یا خاموشیہ جی مثال تو رہی ہے مجھے ساموطہ بھی یہ ٹھائیو نا امامہ کوئیر آئیستے آئیستے درود پڑھن در ہو جی پر آئی خاموش قرآن پڑھے پہ ہوئیر امامہ کو ودہ آوازہ نے تو پڑھے خاموشا خاموشی تنہے ٹھٹن دی جنہے ودہ آوازہ پڑھن دو تا سی امام جب پہن پڑھو تھا آئیستے پڑھو تھا ودہ آوازہ کو تھا پڑھو دلیل صحیح بخاری عدیس سیدنا ابو رہے راتیو اللہ کے رسول جنہے تمہیں اللہ اکبر چاہیے نماز شروع کردھائیو کوئی خاموش تھی بھی دھائیو چھاپڑھ دھائیو وری گوھر سبت جو اللہ کے رسول جنہے تمہیں نماز شروع کردھائیو کوئی اللہ اکبر چاہیے خاموش تھی بھی دھائیو چھاپڑھ دھائیو یعنی میں دلیل آہے دلیل آہے تک خاموشی میں پڑھ دی سکتے تو پڑھیں سکتے تو پار فرمائے تھا دعا پڑھ اللہ باعد بینی و بین خطا آیا دیکھا دعا ہے اللہ جو رسول ان ٹائم تے پڑھن دو انہم جا چھا ثبوت ملو تک خاموشی میں پڑھ دی سکتے تو پڑھیں سکتے تو تحصیم خاموشی خاموشی ترے ٹوٹنی جنہیں مجھے آواز آگا لائی لازو بی گال سب کا اہم ترین نکتوں ہاں پچھن چاہیا تو اتا ایک قرآن کہتے نازل تے ہو کہتے نازل تے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ قرآن کہتے نازل تے ہو اللہ جو نبی تے اللہ جو نبی ان قرآن بجید سب کا ونو مفسر آئے سب کا ونو سمجانی لینوار ہو آئے نبی جو کا سمجانی ندور کا متہ کنجی سمجانی کونے پیغم پر سمجانی نہ دے طبیق قرآن سمجھی نہ تھا سکو مجھو چیلنجا پیغم پر سمجانی نہ دے طبیق قرآن نہ تھا سمجھی سکو ہکڑو دیئے ملتا کرے سکو ہکڑو دیئے ملتا اقیم السلاة نواز قائم کریو کے تماکے بداوی شاہ بھی چاہ رکا تو ہے کے تماکے چاہیو قرآن میں آئے آتو زکاة زکاة ادا کریو بکرین جی کتنی زکاة سونے جی کتنی زکاة پیسندے کتنی زکاة آئے قرآن میں حج ادا کریو حج و طریق و چھاہتی دو قرآن میں آئے روضہ رکھو روضہ جا مسائل قرآن میں کہ بدایا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ جو نبی نبدا ہے قرآن دے ملتا کرے سکو ان پیغم برچے ہو جہنے قرآن نازل تھے ہوا آئے لا صلاة لی من نبی اکراب فاتحة الكتاب جے کو علم شریف نہ توپڑے انہیں نماز آئی نمازی کو نہیں اللہ جا بارو ہے اللہ جو نبی جو فرمانا علم شریف نہ توپڑے نمازی کو نہیں بلکہ ایک حدیث مدہین دو گیا شاید تماما گنن دوستان کون مدیون دی بس انہیں مسئلے کے ختم کرن واریا پیس کے ٹوڑن واریا غور سامبتن دو بس رو وضع پیو حدیث مسئلت احمد دی ابن احبان جی میں نے بکیتر حدیث انہیں کتاب انجدر سیسنسان اللہ جو نبی صاحب آکے فجر جی نماز پڑھائی فجر دی نماز میں امام قرآن وریا آواز سامب پڑھائی پانچ سو کلو قرآن پڑھو پتھاں صحابہ ماں کن صاحب بن قرآن وریا آواز سامب پڑھو یہ تمام نوٹ کہوں ہوں دو جنہیں امام جے پتھاں کو قرآن وریا آواز سامب پڑھے تو امام مجھ ہی پون دو مجھ ہر ہوتی نماز پویان جگر آواز پڑھو دو مجھ ہر ہوتی نماز نماز ختم تھی پان فرمائے دا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُنْ خَلْفِ امامِكُمْ لگے تھو تمہیں امام جی پویا مجھے پویا قرآن پڑھو تھا قالو نم صحابہ جی اللہ جی رسولہ ہاؤ اسی طرح جی پویا قرآن پڑھو تھا پان فرمائے لَا تَفَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةِ لِمَنْ لَبِيَكْرَبِهَا اللہ پان فرمائے تھا مجھے پویا قرآن نہ پڑھن دا کریں مجھے پویا قرآن نہ پڑھن دا کریں مگر سور فاتحہ وہاں پڑھنی آئے سور فاتحہ نہ پڑھن دو نجی نمازی کو نہیں اے دنیا جو حصول آئے گھڑو کرے خاص حکم آمتِ بُقَدَّمْ ہُن دو آئے باقی قرآن کو نہیں پڑھو اللہ جنبی ملح کرے شدی پر سور فاتحہ جو خاص حکم آئے یوں ای آئے مثال طورتا ہوں کہ سمجھانی لیا کہ شہر میں فساد پکھڑ دی وجن توان کے قومانو بلے کرے ادا فرانے شہر میں نہ بن جو جیڑو ہلے پہو فساد ہلے پہو پر فلانے علاقے میں فساد ہوں نے امن آئے اتے ونی سگو تھا باقی علاقے میں ونی نہ تھا سگو عام و کم چاہو ان شہر میں نہ ہے ونیڑو فساد نگام آئے پر فلانے علاقے میں ونی سگو تھا چوت اتے امن آئے یو خاص حکمہ خاص آمتے گھنو کرے مقدم ہوں دعا اللہ کے نبی پر فرمائے امام جب پہاں قرآن کو نہیں پڑھو پر سور فاتحہ نہ پڑھ دو نماز ای کو نہیں تھی بلکہ اجاہ کی حدیث مدائے چاہیان تو حجت طوانتے پوری تھی پانسو گورا فرمائن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو قسمت صلات بینی و بین عبدی نصفائن مو نماز کے پہجے درمیان اے پہجے پانے جو درمیان عدود ورائش دیوا مو نماز کے پانے جو درمیان اے پانے جو درمیان عدود ورائش دیوا اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَانِ مَانُو جَوَدُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہا نے تے اللہ جو نبی الْحب vimos شریف کے صلات پہ چوئے ہی تے اللہ جو رسول الحمد شریف کے نماز چون پہ آ نالوئی نماز پہ پندو قد نماز کیے تھی دی جنہیں اللہ جو نبی الحمد شریف کے چوئی نماز پہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائے تو مو نماز کے ورائشہ جو آئے پینجے وچ میں ایمانے جو وچ میں یہ اللہ جو نبی جو فرمان بھائے اللہ جو فرمان بھائے حدیث رسول آئے پھر حدیث قدسی آئے پیغمبر ساگے مدھائی آئے اللہ جو قول فرمان جے ترمیان بانے جے ترمیان ادھو دے فرائشہ نیو آئے اے نماز کیڑی الحمد شریف ازا قال العبد الحمدللہ رب العالمین جنہیں بانو چاہیے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب دے تو مدجو حمدنی عبدی رب العالمین ارسطہ جواب دے تو مجھے پانے مجھے حمد بیان کئی ازا قال العبد الرحمن الرحیم مجھے رب مہربان آئے ونو بے انتہا رحم کرنوار آئے قال اللہ تعالی اللہ تعالی جواب دے تو چھاتو فرمائے اصنا علی عبدی مجھے پانے مجھے سنا بیان کئی وری بانو چوے تو مالک یوم الدین مجھے رب ہوا ہے جو کوئی قیامت نہیں جو مالک کا اللہ جواب دے تو بجدنی عبدی مجھے پانے مجھے بزرگی بیان کئی ہانے مکہ مدائیو تر غور ساں جلے تو الحمد پڑھ دیں کون اللہ تو کے جواب کیے نہیں دو گنگو سے وہ بھی چھوئی رب تو کے جواب کیے نہیں دو رب تو انہ کے جواب نہیں دو جو کو الحمد پڑھے رب انہ کے جواب نہیں دو جو کو الحمد پڑھے تو جو کو پڑھے ہی نہیں دو رب جے جواب کا محروم ہے کیری بند نصیبی ہے مکہ مدائیو رب جے جواب کا محروم تھی ہو الحمد سوائقہ نماز کونے اے الحمد جناد نماز میں پڑھنی آئے یہ اسامر طریقہ علیہ پہ ہو جب بغیر سورہ فاتحہ آج جناد نماز پڑھی ہو بھی وجہ سیدنا عبداللہ بن عباس نماز جنادہ پڑھائی علمد شریف پڑھے تو علمد ونہ آوازہ پڑھے تو نماز ختم تھی مانوں کے چوے تو خبرتوبو چھو علمد پڑھی آئے لَتَعْلَبُ أَنَّا سُنَّتُن تَوَاكِ خَبَرْ پَحْدِی وَنَے علمد شریف نماز جنادہ آج اندر پڑھن سُنَّتِ رَسُولَ آج آئے نافق جو اہلِ حدیثی عظمت بدائی دوانا مانوں گزارے تو علماء نماز جنادہ پڑھائی دائیں نہد پندرہ پندرہ منٹ نماز جنادہ پنج پنج چھت چھت دعا وَنِ آوازہ پڑھائی دائیں مانوں کے خبر پوے یہ دعاوں سُنَّتِن ہونا چاہے پنج تیس سیکنڈ چالی سیکنڈ ٹیس سیکنڈ نماز جنادہ تذیر مکرئے سو مجھے چیلنج آتا ہوا تذیر مکرئے سو بدائی دوانا خبردار تھی بھی دولیو مجھ آنی وانی کرے دیر کر دو خاموشی صاحب برسا بی رہو اللہ حکمر کرے نماز جنادہ شروع کر دو ٹیس سیکنڈ پنٹی سیکنڈ نماز جنادہ ختم مجھے کو سامو نبھاؤ گو پیو اللہ دعا کڑی گو رہی کئی دوان گو رہی پنج تیس سیکنڈ پڑھے ہو چھاہو دو مکر مدھائے ہو تو سی چھاہو پڑھے ہو دو تو کتا آخری نماز بنصیب کون تھی پیغم میری طریقے مطابق آخری نماز بنصیب تو وہ کون تھی اے لیسو خوش نصیب اے نوال ایسا جنادہ نباز پیارے پیغم میری سنت مطابق اللہ اکبر دن جکرے مشہور دیوبندی آل مفتی تک کی عثمانی صاحب انہا کراکی میں جیرو ایٹ ہو آئے بخاری جی شرح لکیتز انام الباری موٹ موجود آئے چوتھوں جلد ہکڑے معنی تے بیس کرے تو حدیث تے ابو جکا آئے بخاری جی روائے پوچھے تو حسان جی حنفی علماء ان حدیث کے رد کرنے جلائے جکہ دلیل پیش پیائن وہ سب کمزور ہیں صحیح صدیقال یا یا جنادے میں سور فاتحہ اپنے اللہ جی رسولی سنت مفتی تک کی عثمانی جو کہ شیخ الاسلام چوندائن پر گال قبول کر دو اتنی طمعہ کے شیخ الاسلام گال میں سر ہو آئے اتنی گال میں کندہ بٹھو مشہور انفی علم ہندوستان جو قاضی صناع اللہ پانی پتی جی تفسیر مدری لکھے ہو آئے موٹ موجود آئے جو حسیت نام فارسی زبان میں مالا بد من ہو ان میں چمیت ہو جانے مری ونیا مجی نماز جناد آجے اندر سور فاتحہ پڑی ونے ہندوستان جو حنفی عالم پچھو پنج علماء کھا چھو وسیت کرے گا چھو وسیت کرے گا جے کرے سنت نائے صرف سور فاتحہ سام تشمنی آخر میں جانے مجبور چھاتا لے ونی فتوہ میں بھی دن داؤ ادا بھنے ونی پڑے پر قرآن جی لیت سانا پڑے دعا جی لیت سان پڑے بھنے ونی پڑے پر قرآن جی لیت سانا پڑے دعا جی لیت سان پڑے انہیں نے کہا پچھو اللہ جا بانو جگرے دعا جی لیت سان پڑے پر الحمد آہے تو قرآن نہ یا قرآن کو نہیں پس سونس دو پیغم پر جی فرمان جالو چھونا تھا جو کو چھو تھا تاویروں کرے ہو چھوئے مومن جو کمہ تاویروں کریں یہ تقلید انہوں کنوں مرضا ہے انسان اللہ جی رسول حدیث ٹھکرائے شدید دعا ہے پر پہنجے امام جو کون کون شدید ہوا ادرو گندو برزائی تقلید تاہیر لکھر اللہ تعالی یعود نصارہ جی مذہمت کی اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ یعود نصارہ پہنجے مولوین پیرنخے رب کھا سوائے اللہ کھا سوائے رب بنایے ورطو اللہ کھا سوائے رب بنایے ورطو اللہ جی رسول ہاؤ یہ ہی تو نہیں جی عبادت ہوئی بنا دلیل جو نگال قبول کرے جے کہ حلال چند حلال سنجڑ جے کہ حرام چوے حرام سنجڑ یہ ہی تو نہیں جی عبادت تھا یہ ہی تو نہیں جی عبادت تھا پہنجے مولوین اخام دلیل پچھو یہ آئلہ حدیث جماعتی عزبت تھا اسی چاہتا ہے سانجی گالب حجت نائے جاستا ہے قرآن حدیث سانجڑ پیش نہ کرے ہو قرآن حدیث سے خلاف آئے اللہ جو قسم سانجڑ گال کے دیوار سانجڑ اسانجی مولوین جڑ گال کے دیوار سانجڑ دلیل پچھو پچھو سانجڑ کا گال کیا یہ آئلہ حدیث سے عزبت تھا بے پاسے تواں کھاں سوال کرنے تھے پابندی ہوں دی دلیل پچھنے تھے پابندی ہوں دی ہیتے پابندی کھونے تواں دی حبت افضائی کئی مولی تھی سوال کرو اس کا پچھو پنجی رشانی اللہ تعالیٰ فرمائی کیڑی وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اسانجڑ کا روزی دنی آئے تیمہ خرچ کن تھا انہما کیڑیوں شئی خرچ زکاة بھائے صدقات بھن جکے نفلی ہیں اجو بیسا مسلمان فیصلو کریوں اللہ جو رسط میں کترہ مانوان جکہ زکاة صحیح طریقے سان کرنے نہ ہو جانا فَسَلَّتُو وِیَمْ بَرْتَهِ قُلُمْ مَرْنَا ہے اسان ادا کرو مکریو بیچھون چالی زکاة اسان ادا کری سون گھر میں پیوہ چالتی پیہ زکاة اسان ادا کری زکاة نہ ادا کرنوارو گناہ کبیرہ جو برتکبہ ہے اللہ قرآن میں فرمائے تو قیام بتنی یا دولت یہ پیسہ یا سون گرم کرے انہیں جی پیشانی انہیں جی پٹھیوں اے پاسا لنبیہ آبیتا لنبیہ آبیتوں نے لکھے یہ جانور جن جی زکاة ادا نہ تھی کہی منہ پانسو گرہ فرمائیں تھا وہے لطاری دا نہیں لکھے یہ اٹھ لطاری دا دھگیوں لطاری دیو جن جی زکاة ادا نہ تھی کہی منہ اجی چھوہ سانجے بالے میں برکت کولے انہیں جے کری جو سانجے کافی دوستیں رہانے تھے کہ زکاة ادا کرنا تیاری کولے نبیہ سانجے فرمائے جن جی مانو زکاة انہیں بند کرنا مونی القطر میں سوائے آسمان خواہ پرسات وصد بند تھی خیری برسات رحمت واری برسات کون وصد اجی کترہ مسلمان ہاں افسوس ہاں چاہے انہوں پہتو اسانجے سند جی اندر پہاں تمام تھوڑنا معنو جی کے صحیح معنی میں زکاة ادا کرنا ورن شہران میں آیا بیڑا دوست آئین اسانجے غیر سندھی بھائر وری برے تعداد میں زکاة نین تھا پر سندھی اندر ماف کو جو تھوڑنا ہمارو اسی لکھ جی گالی میں چڑھ دو لیڈ کروڑ جی گالی میں چڑھ دو پر وہ سانجے ظالم کہنے رب جی رستے میں زکاة کون کہنے زکاة کون نہیں دو اللہ ماشاءاللہ اللہ جو عذاب تنے اچے دو دولت وطن سکون کونے اسی لکھ جی گالی میں چڑھن تھا کروڑ جی گالی میں چڑھن تھا پر سکون کونے چھوڑا اللہ جو حق ادا نکے ہوتن بانن جو حق ادا نکے ہوتن ربنا جو سکون خسے ہوتن اللہ پنجل شانی بدای بعد میں چھاہ فرمائی بُنَائِكُ هُمُ الْمَؤْمِنُونَ حَقَّ اِيَلْ سَجَّا مُؤْمِن وَرِي بُدَائِا پنجل یاد کجو جنے اللہ جو ذکر کئو ونے قرآن پڑھو ونے ایمان ودھی ونے اللہ تے بھروسو اے تبکل کرنوارا نماز قائم کرنوارا اے اللہ جو رستے میں خرچ کرنوارا زکاة لنوارا صدقو لنوارا قرآن پنجل شانی بدایوں اصلاح ہر ایک مانو وہی سوچے وہی نشانی موجی اندر اہل جکلے اہل تبوت اللہ جو ولی مہربانی ولی مہربانی رب جو شکر دا کرنو پر جکلے نائل تا ساں کشش کریوں یہ نشانی پہ جو پانجل پیدا کریوں اللہ تعالیٰ کہاں دعائے اللہ تعالیٰ جگی کو جمعوں پانجل دائے ہو اللہ مکہ پانجل کے عمل کرنی تو فیق عطا فرمائے توان دوستن کے عمل کرنی تو فیق عطا فرمائے اجو کے احسان جو پورام جن دوستن کہیوائے محترم احسان جو دوست اشواق احمد رحم اللہ اللہ تعالیٰ جو پتن اللہ تعالیٰ جزائے خرطہ فرمائے انہوں نے ورہو اعتمام کہوائے احسان جو بہترم دوست حاجی عبدالغنی صاحب مولانا محمد خان ملکانی صاحب احسان جو دوست امان اللہ اشرفی صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خرطہ فرمائے جر قرآن منجلہ سوورتو تمام ان کے دعوت تو لینیو اللہ تعالیٰ سان جو تے اچڑ حالانا کہ مجھے پوری تبیل سیئید نہ آئے پرتنے منجل باوجود خبرات وائدو کہلائے ہم پیتس دعا کرو اللہ مقیم شفای کاملاتا فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے ودخان وددین جو کم قدارہ ہوں واخرو دعوانا ان الحمدلاللہ